موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشے ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی ودھی سکھائیں گے جس میں آپ اس ستیتی میں جا کر بھوت کال بھوشے کال اور ورطمان کال جو بھی گھٹنائے گھٹنے والی ہیں وہ آپ کو دکھنے لگ جائیں گے تو اس ستیتی تک آپ کیسے پہنچیں گے اور کیا رستے میں سٹیپ کیا پڑاو آئیں گے وہ ساری جانکاری آج ہم اس ویڈیوز میں کے مادم سے آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ بہت ہی مہتب پورن بہت ہی امپورٹنڈ وشے ہے جو آج آپ کی جو جندگی ہے اس کو بدل کر رکھ دے گی دوستوں آپ ویڈیو کو انت تک دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری مل سکے اور آپ بھی اس تل تک اس ویڈی سے اس پوائنٹ تک پہنچ کے آپ بھی یہ بھوت کال وش کال اور ورطمان کال دیکھ سکیں کیا گھٹ رہے ہیں کیوں گھٹ رہی ہیں کیسے گھٹ رہی ہیں سب دیکھ پائیں گے تو آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے فرماتما کا سفر دوستوں یہ جو ہمارا شریر ہے اور یہ برمانڈ ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں لیکن ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ جو یہ ہماری کھوپڑی ہے دماغ ہے یہ ہمیں اس سے الگ کرتا ہے اور ایک سمیں ایسا بھی آئے گا جسے ہم ستجگ بول دیتے ہیں اس سمیں کوئی پاپ نہیں کرے گا کوئی کسی کو دکھ باتوں سے پہنچائے گا نہیں اور نہ ہی شریری کروپ سے کسی کو دکھ پہنچائے گا اور نہ ہی کسی کو کاٹے گا جیسے ابھی مرگا کاٹ دیتے ہیں بکری کاٹ دیتے ہیں اس طرح کے دکھ تکلیفیں ان کو دیتے ہیں تو یہ سارے پاپ ختم ہو جائیں گے تو اسے ہم سرک جیسا وہ لگنے لگ جائے گا آپ کو جب تم کسی کو چوٹ پہنچاتے ہو درد دیتے ہو دکھ دیتے ہو تو وہ تمہیں بھی وہی درد ہوگا کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا جو آپ کا یہ شریر ہے اور برمانڈ ہے دونوں ایک ہے اس لئے کہا گیا ہے پنڈے سب برمانڈے مین صاحب کا پنڈ ہی برمانڈ ہے اور برمانڈ ہی یہ پنڈ ہے آپ کسی کو بھی دکھ تکلیف پہنچاتے ہو تو وہ اس برمانڈ کو دکھ تکلیف ہوتی ہے اور برمانڈ کو دکھ تکلیف کا مطلب آپ بھی اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہو تو وہ تکلیف آپ کو بھی ہوا آپ نے کسی کو کٹا مارا تو آپ کی طرف سے تو بھی آپ نے کر دیا لیکن وہ درد آپ کو بھی ہوگا کیونکہ وہ برمانڈ کو درد ہو گیا ہے تو برمانڈ کے ساتھ ہی آپ جڑے ہوئے ہو وہ درد جب آپ رات کو سونے جاؤگے تو وہ درد محسوس ہوگا آپ کے کسی نہ کسی شریر میں وہ درد بن جائے گا تم اگر نون ویج میں اس کسی پرانی کو دکھ تکلیف پہنچاتے ہو اسے مارتے کٹتے ہو یا کھاتے ہو تو وہ اسے پیڑا ہوتی ہے اسے درد ہوتا ہے جب اسے کٹا جاتا ہے اگر اسے درد نہ ہو تب آپ کھا سکتے ہو اسے پیڑا کوئی نہیں ہے تب آپ کھا سکتے ہو لیکن اگر اسے پیڑا محسوس ہوتی ہے اسے درد محسوس ہوتا ہے تو وہ درد آپ کو بھی ملے گا کیونکہ یہ جو نیچر ہے پرکتک ہے اسے آپ کا اڈریس ڈھونڈنے کی جرورت نہیں ہے یہ آپ سے جڑی ہوئی ہے وہ آپ کو لگتا ہے آپ کسی سے کوئی چیز چھپا لوگے لیکن یہ نیچر ہمیشہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ کا جو سوپر کمپیوٹر ہے آپ کے ساتھ ہر وقتی کے ساتھ ایک سوپر کمپیوٹر لگا ہے کوئی بھی آپ کاریا اچھا کریں یا غلط کریں وہ ترنت اس میں جا کر سیو ہو جاتا ہے تو آپ چاہے اس دنیاوی لوگوں سے یا کسی کانونی کارواہی والے سے تو بچ سکتے ہو لیکن اس نیچر سے نہیں بچ سکتے کیونکہ وہ کرم آپ کے سوپر کمپیوٹر میں سیو ہو گیا ہے اور وہ ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہے اس میں کہ آپ اس میں ڈیلیٹ کر لو یا اسے ہائیڈ کر دو یہاں کی ویوسطہ جو بنی ہے الگ الگ رولز بن گئے ہیں کچھ پاپوں کا دنڈ دیا جاتا ہے اور کچھ کا نہیں انسان نے اپنے ہت کے لیے قانون بنائے ہیں کہ اگر کوئی انسان کو نقصان پہنچائے گا واتاون کو نقصان پہنچائے گا تب تو اسے کوئی سجا ہے اگر پرانی کو کسی کو مار دیتا ہے وہ مرگا ہو بکرا ہو کچھ بھی ہو تب اسے سجا کے لیے نہیں چنا گیا ہے لیکن اس سوپر کمپیوٹر میں ہر ایک ایک چیٹی کو بھی ماروگے تو اس کا بھی ڈاٹا آپ کے سیو ہو جائے گا کمپیوٹر میں ہر ایک کے ساتھ ایک کمپیوٹر جڑا ہوا ہے ہر کرم کا ترنت اس میں آپ کا ڈاٹا فائل جا کے سیو ہو جاتی ہے آپ جھوٹ بولو سچ بولو اچھے کام کرو برے کام کرو وہ ترنت اس فائل کو سیو کرتا رہتا ہے یہ برمانڈ اس ہر کرم کی تمہیں سجا دے گا جو بھی تم نے اچھا کیا ہے یا جو بھی تم نے برا کیا ہے وہ اس کا فل تمہیں اچھا یا برے روپ میں جرور دے گا جب آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ مو سے کھاتے ہو تو اس کا پرائے یہ نہیں کہ صرف مو نے ہی اپنے لئے کھانا کھایا اس نے کھانا تو کھایا لیکن وہ پورے شریر کے لئے کھایا وہ شریر جو بھی اپنے کھایا پیٹ میں جا کے سب ہی کو ارزائیں دے رہتا ہے اسی طرح آپ کے شریر میں کہیں بھی چوٹ لگ جائے تو اس کا درد پورا شریر انہب کرتا ہے من کے جو ہیں وہ دو تل سب ہی کو بتائے گئے ہیں لیکن من کے چار تل ہوتے ہیں دو تل تو آپ جانتے ہو اس شریر کے اور دو تل اس کے سکشم ہیں میں اس من کے دو جو من ہیں ہمارے چیتن من اور اوچیتن من اسی طرح دو سکشم تل ہیں من کے وہ ہے کوسمک چیتنا اور کوسمک اوچیتن من دو منوں سے تو آپ اس شریر میں اس جگہ پہ کھیل رہے ہو لیکن جو آپ کے دو کوسمک چیتن اور اوچیتن من ہیں وہ اس میں سے کچھ اریز نہیں ہوتا کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوتا وہ جیو کا تیو سیو ہو جاتا ہے اور سب ہی چیتنائیں وہیں پہ اسی میں جا کر ایک ہوں گی کیونکہ جو چیتن من ہے او چیتن من ہے ان دونوں کے میل کو ہی ہم برحمتو کہتے ہیں جیسے بہت سے بوندوں پانی کی کٹھی کر لو تو اسے ہم سمندر کہتے ہیں اسی طرح اس برحمتتو سے ہی سارے انرجیاں جو آتمائیں ہیں الگ ہوئی ہیں اور جب یہ اکٹھی ہو جائیں گی تو یہ ستہ ہی برحمتتو ہو جائیں گی جب تم کاسمک چیتن اور او چیتن تک پہنچتے ہو تب اس ستتی میں بھوت کال بھوشی کال اور ورطمان کال means پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو دیکھ سکتے ہو اسی ستتی میں کئی رشی منی اسے تل پر پہنچ جاتے ہیں سادھو سنت پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان تینوں کالوں کو دیکھ پاتے ہیں تمہیں تو جو یہ نیا جنم ملا ہے یہ پورو کرموں کی وجہ سے ہی ملا ہے تمہارے کچھ کرم سنشت رہ گئے تھے اس لیے تمہیں دوبارہ جنم ملا ہے کرم کو بیلنس کر کے برابر کر کے جانے کے لیے مینز تمہارا پہلے ہی فیوچر لکھ دیا گیا ہے پہلے ہی پررد تمہارا لکھا پڑا ہے اس سے صرف تم کو اس کرم کرتے کرتے گزرنا ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی نرمت ہے اور تمہیں اسی پروسیس کو کرم کو اپنے اوپر لے کر گزرنا ہے لیکن اگر تم نے کرم کو میں مان کر کیا تو تمہیں دکھ محسوس ہوگا اگر میں نہ مان کر اس کی رضا میں ہی اپنی جیون کو وطیت کرتے گے اور جو بھی کرم آئے سکھ دکھ آئے اسے جھیلتے گے جھیلتے گے اور پربو سمرن میں نکال دیا تو وہ آپ اس دکھ کو نہ محسوس کریں گے اس کرم کو نہ محسوس کریں گے تو کرم ہین ہو جائیں گے تو آپ کو سکھ دکھ کا پتہ ہی نہیں لگے گا کیونکہ جب تم اپنے کو کرتا مانوگے تو بھوگتا سویں ہی بن جاؤگے اس نرہکار نرنجن بھگوان نے تو آپ کے لئے یہ کھیل پہلے سے ہی رچ دیا ہے تم اسے میں نہ بن کر کرو چاہے وہ اچھا کارہ ہے چاہے برا اپنے آپ کو کرتا نہ مانو تاکہ دکھ آپ پہ ہیوی نہ ہو آپ کو احساس نہ نہ کرا پائے اور جب تم ایسی ستیتی میں آ جاؤگے کہ کسی بھی کرم کو نہ مانو اچھا ہو یا برا اپنے اوپر مطلو اپنے آپ کو کرتا نہ مانو تو اس میں آپ کا ساکشی بھاو ٹکٹ ہو جائے گا مینس آپ اس کارہ کو صرف دیکھو محسوس نہ کرو کرتے جاؤ لیکن خود کو کرتا بھاو میں مطلو جیسے ایک ادھارن سے سمجھتے ہیں آپ کو ایک جگہ سڑک پر بٹھا دیا گیا ایک چونک میں یا بس ٹینڈ پر بٹھا دیا گیا تو آپ کرسیوں پر کسی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اور وہاں پر کئی یاتری آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور کئی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا صرف دیکھ رہے ہو سب آ جا رہے ہیں کون جا رہے ہیں کیسے کپڑے پہنے ہیں سب آ جا رہے ہیں لیکن کسی سے بھی آپ ہستہ شیپ نہیں کر رہے ہو کسی کو نہیں بلا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ ساکشی بھاو سے سب ہی کو دیکھ رہے ہو ایسی ہی استیتی آپ کو اپنے بھیتر لانی ہے کہ ایسے شریر سے کوئی بھی کارے آپ کر رہے ہیں لیکن ساکشی بھاو سے دیکھنا ہے کہ وہ کارے ایسے ایسے ہو رہے ہیں خود کو کرتا نہ مانے ایک وقتی تھا جو اپنے شریر سے ادھیاتمک شکتیاں اس کے پاس تھی وہ اپنے شریر سے باہر بھی نکل سکتا تھا تو اس کی ایک سرجری ہونی تھی تو ڈاکٹر نے اسے لٹایا اور اپریشن کے لئے تیار کیا تو اس نے ایک انجیکشن دینے کی کوشش کی وہ اس کو انجیکشن دے کے بے ہوش کر دیں اور اس کو چیر فارڈ کر دیں تاکہ اسے پتا نہ لگے لیکن اس وقتی نے کہا مجھے انجیکشن مطلقہ ہو میں اس شریر سے ہی باہر ہو جاتا ہوں اور تم جو مرجی اس کے ساتھ کرو تو اس نے اپنے شریر سے وہ باہر ہو گیا اور اس کا آپریشن ڈاکٹر نے کیا اس ڈاکٹر نے بھی آپریشن کرتے ہوئے اسے دیکھا اور اس خود کے شریر نے جو باہر نکلا ہوا تھا آتم روپ میں اس نے بھی وہ سکشم شریر سے اپنے شریر کا آپریشن ہوتے ہوئے دیکھا تو اسی طرح دیکھنے کے تل ہیں تو دیکھنے کے چار تل ہوتے ہیں جیسے آپ کو بتایا ایک چیتن من ہے ہمارا اور دو سکشم من جسے کاسمک چیتنا اور کاسمک اب چیتنا کہتے دو من تو دو دماغ تو آپ کو سائنس میں پروف کر دیا گیا ہے ہی لیفٹ برین اور رائٹ برین ہے ایک طرف جو بھی آپ کاریا کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں پورا دن وہ ہوتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ کاریا آپ سٹور کر سیو کر لیتے ہو آگے کچھ اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں اسی طرح جو آپ کے چار تل ہے دیکھنے کے وہ آپ بتاتے ہیں پہلے آپ کو چیتر من سمجھو آپ کے ایک بوڑی آنکھیں ہیں جو دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ ایک آدھا کلومیٹر بھی پورا صاف نہیں دیکھ پا رہی کچھ دوری پہ دس فٹ بیس فٹ دیکھ پا رہے اس سے آگے آپ کو دکھنا سمجھو نہیں ہو رہا تو بوڑی آنکھیں ہیں ایسے یہ او چیتر من ہے اس کو اگر دکھائیں گے تو اسے ایک میل تک دور دکھائی دیتا ہے کون کہاں جا رہا ہے دور دور تک اسے دکھائی چاند تارے دور دور تک وقتی دکھ جاتے ہیں اس دور وین سے وہ کوسمک چیتر کا روپ ہے ایسے ہی جو کوسمک اب چیتر ہے وہ اپار چیزوں کو دیکھ سکتا ہے اسی تل پر جب وقتی آتا ہے پہنچ تا ہے تو وہ بھوت بھوش اور ورطمان تینوں کالوں کو دیکھ پاتا ہے کیا گھٹ رہے ہیں اس کے لائف میں گھٹ رہے ہیں اس دیش کے ساتھ گھٹ رہے ہیں سب کچھ وہ دیکھ سکتا ہے لیکن وہ کسی کو نہیں بتاتا اسے پتہ تو ہوتی ہیں لیکن کیوں بتائیں کیا بتائیں کیا ثابت کرنا چاہتے تمہیں پتہ ہے اس تل پر پہنچ گئے ہو تو بس وہیں رک جاؤ تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف تم میں پتہ لگ گیا تم اس لیول تک پہنچ گئے جو ہونا ہے وہ تو پہلے ہی لکھا چکا ہے پہلے ہی فکس ہے تم اس میں چینجز بھی کیا کروگے کچھ کرموں کو اور بڑھا نہ تمہیں کرم پھر گھیر لیں اس لیے اس نیچر میں کوئی بدلاو کرنے کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرتا بالکل نہ مانے جو ہے سب اس کی رجع سے ہی چلنے دعا کو تو اب اس کاؤسمی کتل پر اس ستی میں آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں یہ بہت مہتب پورن آج آپ کو جانکاری دینے جا رہا ہوں جس سے آپ اس سکشم تل تک پہنچ کر کیسے کیسے پرسیس آئیں گے گجریں گے وہاں پر جا کر آپ بھی اس بھوت بھوش اور ورطمان سبھی کو دیکھ پاؤ گے تو وہ ساری پرسیس بھی آج ہم آپ بتائیں گے تو ویڈیو میں انت تک بنے رہیں تا کہ آپ کو وہ بھی رہیس سے آج آپ کے سامنے کھل جائے دوستو اپنے جیون کے سفر میں سفل ہونے کے لئے آپ کو گیان کی اوشکتہ ہوتی ہے جتنا گیان ہوگا اتنا ہی ہم سفل وقتی ہوں گے بہت ایک اور گیان اور وہ انہوں نے پرابط کیا ہے کتابوں سے انہوں نے اپنے جیون میں بہت سی کتابیں پڑھی اور پر تی دن انہوں نے کتابوں سے بہت کچھ سیکھا اور جانا اور کتابوں کو اپنے جیون کا ایک حصہ بنا لیا پر وہ بڑے لوگوں نے لاکھوں روپے کتابوں پر خرچ کیے لیکن اب آپ کو گھر میں بڑی لائبریری یا لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو میں ایک ایپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کوکو ایف ایف ایم جو میں خود بہت ٹائم سے یوز کر رہا ہوں جہاں ہجاروں آڈیو شو بک سمری آپ سن سکتے ہیں وہ بھی آپ ہجاروں بک آڈیو شو بک سمری اور کورس سن سکتے ہیں کوکو ایف 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 آپ بھکتی پوجہ منتر جب سادھو سنتوں کی جیونی میڈیٹیشن دیوی دیوتاوں کی ستتی پوجہ پاٹ ویدھی گیتہ سار بدھ مہا ویر اور جیون میں سنسار جیون جینے کی کلہ جیسے فائنانس بزنس موٹیویشن سیلف ہیلپ نوویل سٹوریز بہت سی اوڈیو شو اینڈ بک سمری اینڈ کورس ہیں اور اگر آپ کوکو ایف ایف جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیا گیا ہے اس سے انسٹال آپ ہمارا کوپن کوڈ یوز کریں گے آتما ففٹی تو آپ کو ایک سال کے لیے سسکرپشن میں پچاس پرچھت کی بھاری چھوٹ ملے گی بہت آسانی سے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور ودی جانتے ہیں کہ کیسے اس ستیتی میں اس تل تک کیسے پہنچیں اور اس کوسمک چیتنا میں جا کر آپ بھوت ووش اور ورطمان کو دیکھ پائیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے آپ چالیس سے پچاس بار آپ نے سوانس کو بھرنا ہے اور چھوڑنا ہے وہ کیسے آپ نے سوانس چھوٹی لیتے ہیں جیسے ہم لیتے ہیں سوانس تو سب ہی لیتے ہیں یہ پرکتک اپنے آپ آپ کے شریر کو یہ نرمت ہے کہ آپ سوانس لوگے تو جیبت ہو اس سوانس سے آپ اچھوٹے نہیں رہ سکتے بس سوانس کو لینے کا تھوڑا سا بدلاو کرنا ہے باقی سارا سیم ہے سوانس آپ آدھی لیتے ہو چیش تک آتی ہے بس لیکن اس سے آپ نے سوانس جب بھرنی ہے تو پیٹ تک آئے کوئی جلدی باجی کوئی زیادہ فریشر نہیں ڈالنا ہے آرام سے سوڑا جنک لمبی سانس بس لینی ہے لمبی سانس لے کے پیٹ میں بھریں اور پھر موں کے رستے دھیرے دھیرے اسے باہر نکال لیں تو ایسے آپ نے چالیس سے پچاس بار آپ نے کرنا ہے صبح صبح جو بھی آپ کا سمیں ہے دھیان کا اس سمیں آپ یہ چن لیں چالیس سے پچاس بار جب ایسا آپ کریں گے اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور بس بیٹھ جائیں اور آپ نے آگیا چکر پہ دھیان رکھ آپ کے من میں جو بھی ویچار آئیں انہیں آنے دیں کسی بھی ویچار کو روکنا نہیں ہے ساکشی بھاو دھیان آپ نے کرنا ہے جس میں آپ کو کچھ بھی جو بھی آئیں کسی بھی طرح پرانے ویچار نئے ویچار بنے ان کو بننے دیں صرف دیکھنا ہے ایک الگ پرسن بن کے ساکشی بھاو بن کے کیا ویچار کر رہے ہیں آکر اور وہ اپنے آپ ویچار جب دیکھیں گے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اپنے آپ گائب ہونے شروع ہو جائیں گے جیسے بادل آتے ہیں اور اپنے آپ چھٹ جاتے ہیں پھر بادل آتے ہیں چھٹ جاتے ہیں ایسے ساکشی بھاو سے بس اسے دیکھنا ہے جیسے آپ کو پہلے میں نے ادھارن کے سمجھایا تھا کہ آپ بیٹھے رہے ہیں اور ٹریفک آتی رہی جاتی رہی ویکتی آتے ہیں جاتے ہیں کوئی گاڑیاں آتی ہیں کوئی آتا ہے تو اپنے صرف دیکھنا ہے جب دیکھیں گے تو اپنے آپ ہی وہ سارے چیزیں گائب ہو جائیں گے دھیان کے ستھی میں وچار اپنے آپ ختم ہو جائیں جیسے ایک پانی اگر کہیں پہ جاتے ہو تو پانی گندہ ہو جاتا ہے وہ پہ آپ اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرو گے چاہے ساف پانی ہے تو آپ اپنے چہرے کو نہیں دیکھ پاؤ گے لیکن جیسے تھوڑی دیر بیٹی ہے وہ مٹی دھیرے دھیرے نیچے چری جاتی ہے اور پانی پھر ساف ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ بھی جب بیٹھ ہوگے تو اپنے آپ یہ جویچار بیٹھ جائیں گے یہ مٹی ہیں جو فیلی رہتی ہیں چیتن تل پہ 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 گئے اس چیتن اس تل پہ 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 دیکھ لوگے اسی کو ہی تیسرا نیتر بھی کھلنا کہتے ہیں تیسرے نیتر پہ بھی جا کر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایک ہی بات ہے تیسرا تل کا کھلنا اور کوسمی دیکھے گا کیا گھٹنائیں گھٹنے والی ہیں کیا گھٹنائیں ہو گئی ہیں کیا گھٹنائیں ہونے والی ہیں سب دیکھے گا اور اگر آپ یہ سوانس کی پرکریا جو چالیس پچاس بار بتائی آپ بیٹھنے میں سکشم نہیں ہوں تو آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں آپ لیٹ کر سوانس لیں اور چھوڑیں جیسے آپ کو بتایا ہے بس سوانس آپ کے نابی تک پہنچنا چاہیے کیونکہ جیسے جیسے سوانس نابی پہ جا کے چھوٹ کرے گا تو ایک ارجہ اتپن ہوگی وہ ارجہ جا کر ملہ دھار کو ایکٹیو کر دے گی اور وہیں سے کنڈلینی شکتی جاگ جائے گی اور ملہ دھار کی جو شکتی جب جگے گی اور کنڈلینی شکتی آپ کی اٹھے گی اوپر کی طرف اور تب وہ جاگ کر آپ کنڈلینی شکتی اوپر جیسے جیسے آئے گی ایک ایک چکر کو بھیدتی چلی جائے گی اور ارجہ کو کاٹتی کاٹتی ساف کرتی اوپر چلی جائے گی اور ملن ہوگا تو سمجھے شیو شکتی کا ملن ہوگیا وہیں سے آپ کو پھر انحد ناد بھی سننے شروع ہو جاتے ہیں کئیوں کو جو انحد ناد ہے وہ شروع شروع میں سنائی دیتا ہے جنگر کی آواز اور کئی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں لیکن کہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں لگی تو نہیں ایسی بیماری نہیں جیدہ تر جتنے بھی لوگوں کو جنگر کی آواز سنائی دی ہے وہ اس پرماتمہ کی آواز سنائی دی ہے کئیوں نے چیک کر آیا ٹیسٹ کر آیا لیکن کچھ نہیں آیا تو اس لئے جیدہ تر ہم نے یہی پایا ہے جس کو بھی آواز سنی وہ اس پرماتمہ اس آواز کو ہی سنتے رہے جب بھی اکیلے میں بیٹھیں جب بھی سنم ملے اس آواز کو سنتے رہے کبھی یہ آواز آپ سے گائب بھی ہو سکتے نہیں بھی سنائی دے گی اور جب یہ سنائی دے تب اس کو سنتے رہے سنتے رہے اس کا پیچھا کرتے رہے یہ اپنے آپ آپ کو مول جگہ پر لے جائے گی اوم کی دھونی تک آپ کو خود ہی پہنچا دے گی تب ہی کہا ہے اس پرماتما جو دور سے دیکھتا ہے اس کے لئے پرماتما دور ہے جو پاس سے دیکھتا ہے اس کے لئے پرماتما پاس ہے کیونکہ پرماتما تو آپ کے بھیتر ہے کہاں تو مو کو ڈھونڈے رہے بندے میں تو تیرے اندر تو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی جرورت نہیں ہے وہ کے بھیتر ہی ہے کیونکہ اسی کا انش ہو آپ جب اس کو جان لوگے تو سمندر اور آپ میں فرق نہیں رہ جائے گا اور جب شیو شکتی کا ملن ہوتا ہے سہسترار میں تب امرت کی بوند ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے اور کئی اس امرت کی بوند کو بچانے کے لیے کھیچری مدرہ بھی لگا لیتے ہیں کہ امرت کی بوند ٹپکے تو وہیں پہ رک جائے آپ کے مو میں آ جائے لیکن بعد میں تو اس نے نابی پہ ہی گرنا ہے اور کنڈلی جی لگانے کے لیے آپ کو مول بند جل اندر بند یہ لگانے کی جوڑت رہی یہ جب ایکٹیو ہوگی تو ستہ ہی تینوں بند اپنے آپ لگیں گے دوستو امید ہے دیوی جانکاری سے آپ سنتوشت ہوں گے ہم نے آپ کو ساری جانکاری وستری روپ سے دے رہی ہے کیسے اس تل پر پہنچیں تاک کہ آپ کو بھوت و بھوش برطمان دکھنے لگ جائے آپ نے بس جو پروسیس بتایا ہے اس طرح سے آپ کریں اور ساکشی بھاو ہر کارے میں بھی رکھنا شروع کرتے آپ نہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیں یہ شریر نہ رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے تو اپنے شریر کو دیکھیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے کچھ لکھ رہا ہے کچھ کام کر رہا ہے ہمیشہ ساکشی بھاو سے اپنے شریر کو دیکھنا شروع کرتے جس میں آپ کو کوئی کرم بھی نہیں لگے گا اور آپ کرتا بھی نہیں بنے گے اور نہ ہی پھر بھوگتا بنیں گے اور پھر اور جلدی یہ پرسیس ہو جائے گا ساکشی بھاو بنائے رکھیں سارا دن بنائے رکھیں اور دوستوں جو ڈسکرپشن باکس میں کوکوی افیم ایپ کا لنک دیا ہے اس سے انسٹال کر لیں اور آڈیو شو اور بک سمری اور کورس جرور سنیں تو دوستوں اگر آپ نے ہمارے فیس بوک اور انسٹاگرام کو فولو نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ اور بھی جو جانکاری اجہاتم کے اوپر ہم دیتے ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو دوستوں اگر چینل کو آپ نئے آئے ہیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیوز نئی سے نئی آتی ہیں آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں دھنے بات